جب شیطان کو اللہ نے مرضود کیا تو اس نے اللہ سے ایک بات کی میرے اللہ نے کرم کر کے وہ بات ہم تک پہنچا دی کہ لوں کرنے والا ہے مجھے نکال رہا ہو نا کہاں کہاں سن پھر پہل اس نے محلت مانگ لی تھی کہ مجھے قیامت تک محلت کر لے جا تو کہاں پھر آپ سن لے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اٹک میں جتنی راہیں تیری طرف جاتی ہیں جو راہیں تیرے در کو جاتی ہیں جو تیرے آگے جھکاتی ہیں جو تیرا بناتی ہیں ہر ہر راہ پہ میں خیمے گار دوں گا اور میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَامنے سے وار کروں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے وار کروں گا وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ دَائِنِ طرف سے وار کروں گا وَاَنْ شَمَائِلْهِمْ بَائِنِ طرف سے وار کروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر دیکھ لینا اٹک کا کوئی کوئی تیرا بنے گا واقعی سارے میرے ہی ہوں گے تو شیطان سامنے سے کیا وار کرتا ہے اور پیشے سے کیا کرتا ہے اور دائیں سے کیا کرتا ہے اور بائیں سے کیا کرتا ہے اور ہمارے سامنے وہ کب آتا ہے ہمارے سامنے تو ہے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے حملہ کروں گا پیشے سے حملہ کروں گا پیشے سے حملے کا کیا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ کا نہیں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے قرآن بھی ہے تو وہ اس سے منکر نہیں ہمیں آخرت کا انکار نہیں کروا سکتا توحید سے نہیں ہٹا سکتا قرآن کے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا رسولت سے نہیں ہٹا سکتا جنت جہنم سے نہیں ہٹا سکا تو ان کے ساتھ کیا کروں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیشے سے حملہ کروں گا پیشے کیا ہے ہر آنے والا پل اور لمحہ مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے اور دنیا کو پیشے کر رہا ہے دنیا کو پیشے کر رہا ہے اور آخرت کے طرف دھکھیل رہا ہے یہ میرے پیشے ہے اور آخرت میرے آگے ہے میرے پیشے دنیا ہے تو وہ یوں کہہ رہا ہے میرا رب کہ یہ تمہیں اٹک کی زندگی اتنے خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ تم جنت کو مانوں گے پر طلب نہ کرو گے جہنم کو مانوں گے پر خوف نہ کرو گے اللہ کو مانوں گے پر اس کی حیبت سے دل خالی ہوں گے رسالت کو مانوں گے پر اس کی محبت سے دل خالی ہوں گے قرآن کو مانوں گے پر تمہارے گھروں میں موسیقی چھلے گی قرآن کی آواز نہ آئے گی مِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ یہ کہے گا جنت ہے دوزخ ہے دعا کرو دعا کرو اللہ جنت دے دعا کرو اللہ دوزخ سے بچائے لیکن کچھ کریں کچھ کریں تو اٹک اس کو اٹکا دے گا یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو اسے جنت بھولائے گا اسے جہنم بھولائے گا اسے اللہ کی پیشی بھولائے گا یہ پاکستان کی کمزور ترین پھٹی ہوئی عدالتیں جہاں جھوٹ کا راج ہے سچ نام کی شے کوئی نہیں جہاں عام تو پانچوں گنیاں برابر نہیں پر جہاں قاضی کا کلم بک جاتا ہو فروخت ہو جاتا ہو جہاں کا وکیل قاتل کو بھی پناہ دینے کے لیے فیس کی چلالش میں دلائل کے انبار لگانے کو تیار ہو زمینیں لوٹنے والے عزتیں لوٹنے والے لوگوں کے عزتوں سے کھیلنے والوں کا بھی وہ وکیل بننے کو تیار ہو وہ اس دھرتک پہ انسانوں کا زندہ رہنے ہی بڑا اللہ کا رحم و کرم ہے ورنہ بدنی آسمان سے پتھر برستے یا زمین نگل جاتی یا آسمان پوٹ پڑتا یا ہوایں پاگل ہو جاتی یا دریاء بفر جاتے یا سمندر افل جاتے یا پتھر برس جاتے یا بجلیاں چمک جاتی جس دیس میں ظلم ہوتا ہے وہ دیس تواہی کے آخری کنارے تک پہنچ کے رہتا ہے بجلی کی کمی سے تواہ نہیں ہو رہے ظلم کی وجہ سے تواہ ہو رہے ہو ہمارا غریب بھی ظالم ہے ہمارا مالدار بھی ظالم ہے ہمارا طاقتور بھی ظالم ہے اور ہمارا کمزور بھی ظالم ہے آہا آہا کیا رحم والا نبی آیا کیا عدل والا نبی آیا اور کیا امت نے ظلم الستم کی خون کی ندینی بہت ندین بہت ان جھوٹی عدالتوں میں پیش ہونا ہو تو لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں وہ احکم الحاکمین کی عدالت وَجَعَا رَبُّكَ بَلْمَلَقُ صَفًّا صَفًّا آج اللہ آ رہا ہے فرشتے بھی آ رہے ہیں وَجِعَا يَوْمَئِذِن بِجْهَنَّمْ آج جہنم بھی آ رہی ہے يَوْمَئِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ آج اپنا کیا تجھے یاد ہوگا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ پر آج کا یاد تجھے کام نہ آئے گا يقول اب تو کہے گا يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ کاش آج کے دن کے لئے کچھ میں نے جمع کیا ہوتا آگے بھیجا ہوتا خاتران آج حسرتوں کا دن ہے تیری آج تیرا آس ہو کسی کام کا نہیں آج کام کا ہے اس دن کام کا نہیں مِن خَلْفِهِمْ مِن خَلْفِهِمْ اتنا خوفناک منظر قائم ہونے والا ہے حضرت امہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے قیامت میں کہاں لیکن ایک موقع ایسا آئے گا جب ہر کوئی دوسرے کو بھول جائے گا یعنی اوروں کی بات فرماؤ آپ تو ہر پل میں امت کو یاد رکھیں گے یا عام گفتگو فرما رہے ہیں کہ عام انسان عام انسان ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی کسو کو یاد نہ رکھے گا جب اللہ کہے گا تاریخ جمیل کو حساب کے لئے بولایا جائے جب یہ فرشتے اس کو گردر میں ہاتھ دے کر اللہ کے درباق کی طرف گھسیٹیں گے تو یہ وہ پل ہے یہ کہے گا میری ماں میرا باپ میری اولاد میرے رشدار ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے اور میں بچ جاؤں یہ وہ علمہ ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے کوئی کسی کو اس وقت دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا کہے گا آپ پہ اللہ معاف کرے گا اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا اللہ آپ پہ ہی بخشے گا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیسے سے حملہ کر رہا ہے دنیا کا حسن جمال جلال عصت اقتدار کرسی قلم مال دولت یہ رنگ برنگ یہ شکلیں یہ شہریں یہ مورتیں یہ صورتیں یہ تھاپ تبلیگ یہ موسیقی یہ پائل کی چھنکار یہ سب کچھ اس کو ایسا مست کرے گا اللہ آپ پہ بخشے گا اللہ آپ پہ بخشے گا وَانْ اَعْمَانِهِمْ پہلے عَنْ شَمَائِلْ کو پہلے بتا عَنْ شَمَائِلْ شَمَائِلْ کو آزان ہے شراب زنا رشوت ظلم پتل چوری ڈاکہ فریب فراڈ جھوٹ ناطل کی کمی مانداب کی ناف فرمانی شادی کر کے زنا کرنا بیوی سے بدتنیزی بھائیوں سے بدتنیزی بہنوں سے بدتنیزی بہنوں بیٹیوں کو حق نہ دینا لگا دینا یہ الٹے لٹکا دیے جائیں گے میں شرط ہے میدان میں یہ انہیں بچیوں کا حق کھایا یہ سارے کبیرہ گناہ سارے کبیرہ گناہ ادھر کہیے یہ الٹے ہاتھ والا گناہ لکھتا ہے سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے ان شمائل کا مذہب ہے کہ ان سارے گناہوں میں پھنسا دوں گا اَنْ اَعْمَانِهِمْ کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ آخرت کو یاد رکھیں گے وہ دنیا کے چکر میں نہیں آئیں گے وہ شراب زنا جھوٹ فریق فراڑ سود رشوت کے قریب نہیں جائیں گے ہر پل اللہ کے فرما بردار ہوں گے انہیں کیسے مار دے گا نیک بی بیاں نیک بندے نیک عورتیں نیک مرد انہیں کیسے گوانا علم والے تبلیغ والے تصویر والے ذکر والے اور حج والے اور عمرے والے اور لنگر خانے سے لینے والے اور دیاندار افسر اور سچا افسر اور ناپ طول میں صدق اور امانت سے چلنے والا تاجر انہیں کیسے پکڑے گا ان ایمانہم ان ایمانہم شیطان کا سب سے خوفناک وار بتا رہا ہوں ان کو نیکیوں کے تکبر میں پھنسا دے گا یہ ہر وقت طوروں پہ تنقید کریں گے اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں ایک روپیہ حرام کا قبلیہ ہے کہ دیکھو اس کمبخت کو سارا دن رشوت لیتا ہے یہ اس کے حلال میں پچھاب آ رہا ہے دودھ کے مٹکے میں پچھاب آ رہا ہے دودھ کے مٹکے میں پچھاب آ رہا ہے اللہ کا فضل ہے ہمارا ترازو چھکتا چھولتا ہے آج تک کبھی غلط نہیں دولا اس کمبخت کو سارا دن ڈنڈی مارتا ہے یہ دودھ میں پچھاب جا رہا ہے دودھ میں پچھاب جا رہا ہے یہ بے پردہ عورتیں یہ نافرمان عورتیں یہ ایسی آوارہ عورتیں ہمارا کوئی سر کا بال نہیں دے سکتا ہم ایسی پردہ دار ہیں اور یہ بازاروں میں ناشنے والیاں یہ ایسی آوارہ یہ ایسی کمبخت یہ گھا رہا ہے دودھ میں پچھاب جا رہا ہے نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے جتنے نیک لوگ ہیں میں نے ان کو اس میں مرتے دیکھا ہے کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا ورنہ علماء اور تبلیغ اور تصوف اور خانکاہیں اور صالحی اور صالحات ایسے شیطان نے باندھ کے مارا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو نیکی کر کے بھی بیٹھا رو رہا ہو اور اوروں کے عیب سے اندھا بن جائے اوروں کے عیب سے وہ وہ بہرہ بن جائے اور اوروں کے عیب سے وہ گھنگا بن جائے نہ وہ سنتا ہو نہ وہ بولتا ہو نہ وہ کہتا ہو نہ وہ دیکھتا ہو ایسا کوئی لاکھوں میں ایک وہ جو لاکھوں میں ایک ہیں ان کی وجہ سے یہ آسمان روشنیاں دے رہا ہے اور دھرتی خزانیں اگل رہی ہیں اور گریہ بہ رہی ہیں یہ بھی اٹھ گئے تو پھر پتھروں کی بارش کا انتظار کرو پھر زمینوں کے پھٹ جانے کا انتظار کرو پھر ہوائیں بے لگان ہونے کا انتظار کرو میرے اللہ کی کسی سے رسٹے داری نہیں ہے میرے نبی نے کہا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے لیکن 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 ساتھ ہی کہا میری بیٹی فاطمہ جہنم سے خود بچنا نبی کی بیٹی ہونے کے دھوکے میں گرفتار نہ ہونا جنت کے عورتوں کی سردار کو جب یہ کہا جا رہا ہے جب جنت میں آیا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنت ہی کہیں گے فرشتوں سے یہ چمک کیسی ہے تو بڑی زبرنس ہے جو ساری جنت میں چھا گئی ہے یہ چمک کیسی ہے تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں وہ کسی بات پر مسکرائیں ہیں ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے اور پھر میرا نبی کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقضی نفسک من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ الشیع اے فاطمہ محمد کی بیٹی اللہ کی پکڑ سے خود بشنا اگر اللہ نے پکڑا تو میں نہیں تمہیں چھوڑا سکتا یہ فضائل کون سنا رہا ہے یہ بھی تو خود سنا رہا ہے کہ ان کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو جائے گی اور پھر قانون بتا رہا ہے کہ کوئی اٹک کا کوئی اٹک کا جنید وغدادی کوئی اٹک کی رابعہ بس رہی وہ نیکی کے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی علم کے نکتے بتانے والا اور کوئی گریں کھولنے والا اور کوئی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے والا وہ کہنی تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے پاؤں کا خود کل ہاری نہ مار بیٹھے نیکی نہ کر کے وہ جہنم میں جا رہا ہے یہ شیطان کا سب سے خطرنا قضار ہے کہ نیکی کا گھمن اور میری بات یاد رکھنا پیسے کا تکبر تھوڑا ہوتا ہے اور نیکی کا تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے مال ہے کہ مال تو مچھر کا پر ہے تو اس کا تکبر بھی اس کے لحاظ سے ہے علم اور تقوی اور نیکی یہ تو اللہ کا نور ہے اس کا تکبر اس کے لحاظ سے آتا ہے جس کی زبان اوروں کے عیب پر کھلی ہے جو اوروں کے عیب تارتا تکتا ہے جو اوروں پہ زبان لمبی کرتا ہے جو اوروں کے عیب زن کے مزے لیتا ہے یہ سمجھ جائے کہ اس کے دل دماغ میں اپنی نیکیوں کا تکبر بسا ہوا ہے اس کے بھی مردود ہونے کا خطرہ ہے جسے شرابی اور زانی کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے اس کے بھی پکڑے جانے کا خطرہ ہے شیطان نے کوئی نیکوں کو چھوڑنا دھوڑا ہی ہے ہر ایک پر وار کرتا ہے بڑے خوفناک طریقے سے مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے